بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسی نیوز میں خوش آمدید میں ہوں ساجد علیم کمنٹس بکس میں بہت سارے دوستوں کی طرف سے ایک سوال بہت زیادہ پوچھا گیا ہے سوال ہے مقیم پورٹل پر ریجسٹریشن کے حوالے سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا سفر کرنے سے پہلے بہتر گھنٹے کے اندر اندر آپ نے مقیم پورٹل پر ریجسٹریشن کرنا ہوتا ہے یہ لازمی ہے اس کے بغیر سعودی عرب میں اندری پر کافی زیادہ مسائل اور ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو ہم نے اس پر کئی ویڈیوز بنائی ہے اس میں ہم نے بائی ائر سعودی عرب پہنچنے کے لیے مقیم پورٹل پر ریجسٹریشن کا طریقہ کار بتایا ہے لیکن جو سوال پوچھا گیا ہے اس میں پوچھا گیا ہے کہ ہم بائی بس بس کے ذریعے سعودی عرب کا سفر کرنا چاہتے ہیں اگر ہم بس کے ذریعے ہم سفر کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم مقیم پورٹل پر ریجسٹریشن کیسے کریں آپ جانتے ہیں کہ لوگ دبائی کے راستے بھی آ رہے ہیں قطر کے راستے بھی اور بہرین کے راستے بھی یہ تینوں ممالک سعودی عرب کے بالکل نزدیک ہے یہاں سے لوگ بس کے ذریعے بھی سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں اگر بس کے ذریعے آپ سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں تو اس صورت میں مقیم پورٹل پر ریجسٹریشن کیسے کیا جاتا ہے بلکل بھی آسان طریقہ ہے کوئی مسئلہ نہیں اس میں دو منٹ میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں آپ مکمل ویڈیو دیکھئے موبائل کے ذریعے آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہیں پیپر پرنٹ کریں گے اور اپنے پاس رکھیں گے اور آپ سعودی رب کا سفر کر سکتے ہیں بلکل ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں مقیم ریجسٹریشن ویب سائٹ اوپن کر لینا ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اس کے بعد اگر آپ ویکسینیٹڈ ہے اور آپ نے توقعنا پر اپنا سٹیٹس ایمیون کیا ہے تو آپ نے ویکسینیٹڈ ریجسٹن پر کلک کر لینا ہے اور اگر آپ ویکسینیٹڈ ہے اور فرس ٹائم آپ سعودی رب آ رہے تو اس کے لیے آپ نے ویکسینیٹڈ ویزٹر پر کلک کر لینا ہے زیادہ تر لوگ ویکسینیٹڈ ریجسٹن ہے یعنی اکامہ ہولڈر ہے جو سعودی رب سے چھٹی گئے ہوئے تو ہم وکسینیٹڈ ریزیڈنٹ پر کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے اپنا اکامہ نمبر انٹر کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ کی تاریخی پیدائش اور آئی ایم ناٹ ریبورٹ پر کلک کر کے ویریفائی کریں تو ہم یہاں پر اکامہ نمبر انٹر کر لیتے ہیں اور ویریفائی پر کلک کر لیتے ہیں اگلا پیچ ہمارے پاس آ گیا جس میں مکمل ڈیٹیل ہے اب یہاں پر جو آپ کے لیے بس کے ذریعے آپ آتے ہیں بس کے ذریعے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائی روڈ سعودی عرب کا سفر کر رہے ہیں تو یہاں پر آرائیول ٹائپ آپ دیکھیں تو تین اپشن ہے بائی ائر اور لینڈ بائی سی تو آپ نے اور لینڈ پر کلک کر لینا ہے جیسے ہی آپ اور لینڈ پر کلک کر لیتے ہیں تو آپ سے نہ آپ کا بس نمبر پوچھا جائے گا نہ آپ جس گاڑی میں آ رہے ہیں اس گاڑی کا نمبر پوچھا جائے گا نہ آپ کونسی جگہ پر انٹری کریں گے وہ بھی آپ سے نہیں پوچھا جائے گا بلکل یہ ریجسٹریشن آسان ہے آپ نے بس صرف اور لینڈ پر کلک کر لینا ہے اور جس پورٹ پر بھی آپ سعودی عرب میں داخل ہوں گے آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کو بس یہ ریجسٹریشن صرف دیکھانا ہے آپ نے آئی ایم نیٹ ریبورٹ پر کلک کر لینا ہے اس کے بعد آئی ایک نالج پر کلک کریں اور اس کے بعد نیچے آکے اس کو سبمٹ کریں سبمٹ کرنے کے بعد آپ کو دیٹیل مکمل مل جاتی ہے اور یہاں سے پرنٹ پر کلک کریں جب آپ پرنٹ پر کلک کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے آپ کا پرنٹ آ گیا ہے اب یہ آپ کے موبائل میں سیف ہو چکا ہے اور اس کو آپ اپنے موبائل میں بھی رکھیں اور اس کا ایک پرنٹ نکالے اس کا پیپر بھی اپنے پاس رکھیں تو یہ طریقہ ہے بلکل آسان کہ اگر آپ بائی روڈ یعنی بس کے ذریعے اگر آپ سعودی عرب کا سفر کرتے ہیں بہرین سے کرتے ہیں قطر سے کرتے ہیں یا دوبائی سے کرتے ہیں تو اس طریقے سے آپ مقیم پرنٹل پر ریجسٹریشن کریں گے بلکل آسان طریقہ ہے امید ہے اس سے آپ لوگوں کا جو مسئلہ تاہو حل ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ